جیسا آپ نے کہا کہ اید مبارک کہنا جائز ہے کیونکہ یہ صحبہ ایڈ امنا مجھے ہوتے کے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتمہ میبارک کہنا بھی غلط تو نہیں سکتا ہے کیونکہ اید مبارک کہنا یہ کہتے ہیں تو لہٰذا کلچر علی اید مبارک کہاً جاتا ہے تو بحرال اس میں جب کوئی حرج نہیں ہے تو جمعہ مبارک کہنے میں پھر کیا مسئلہ ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید مبارک یا عید جو ہے عید کے تعلق صحابہ نے گریٹنگز دی یا تقبل اللہ منہ منکم دی اور اس کے بعد صحابہ اور تعویین میں عید مبارک کا بھی چلن تھا کہ عید آپ کے لئے برکت والی ہو یہ چلن عربی کے اندر پہلے سے موجود تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جاتاک جمعہ کا معاملہ ہے جمعہ مبارک کا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو کسی قسم کے گریٹنگ نہیں دی پہلے چیز امومین خصوصی سیکنڈ شہابہ میں سے بھی کسی نے اس کے لئے کوئی امومین خصوصی اپنے طرف سے نہیں دی جو اس کو کلچرل پارٹ بنا لیا جا اور تیسرا کوئی بھی انسان جمعہ مبارک کلچرل نہیں بول سکتا کیونکہ کسی بھی کلچر میں جمعہ کی حمد ہونا ضرور نہیں کسی کلچر میں ہفتے کی ہوتی کسی کلچر نے پیر کی ہوتی کسی کلچر نے بد کی ہوتی نہیں جمعہ مبارک کلچر کا پارٹ ہے ہی نہیں جمعہ جو ہے عید المومنین ہیں حدیث کے واضح الفاظ ہیں لیکن عید المومنین کہنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گریٹنگ اس کے لئے نہیں دی جمعہ مبارک کے نام سے یا کسی بھی خصوص سے لہٰذا اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے اب آپ کا کہنا ہے کہ ہم اس کو دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہیں دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہا تھا جمعہ کی اہمیت ہے ہی کہا جاگہ دینی اعتبار سے نہ کہہ سب دین برابر ہیں یہ دینی اعتبار سے ہی جمعہ کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسی دن بنایا تمام چیزیں ان کی معافی اسی دن خبول ہوئی دنیا میں اسی دن بھیجے گئے خامت اسی دن آئیں گی اسی لئے تو جمعہ کے دن اتنا افضل ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اس کو کلچرلی بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہوں گا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذری دونیشہ ڈیٹیلز کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سائچ کریں چاہاں گا